الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسولِهِ الكریم محمد وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین عجیزانِ گرامی السلام علیکم آج ہم قرآنِ مجید کے سورویں پارے قَالَ عَلَمْ کا خلاص بیان کریں گے سورہ الکحف میں ایک سفر کا ذکر ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی ان کا نام غالباً یوشع بن نون ہے تشریف لے جا رہے تھے ایک مہم تھی اور فرمایا کہ دریا کے سنگھم دو دریاوں کے سنگھم تک جانا ہے وہیں پہ حضرتِ خضرِ علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی اسے قرآن میں عَبْدُمْ مِنْ عَبَادِنَا کہا گیا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظامِ تربیت ہے کہ اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کائنات کے نظام کا مشاہدہ کروا رہے ہیں کہ دیکھو ہم کس طرح سے اس کائنات کا انتظام و انسرام کرتے ہیں اور اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو دیکھنے میں نظر نہیں آتی لیکن وہ بہت اہمیت رکھتی ہیں مگر پوشیدہ ہیں حضرت خضر نے ان سے کہا کہ ایک شرط پہ ملاقات رہے گی اور سفر جاری رہے گا کہ آپ فی الحال مجھ سے سوالات نہیں کریں گے اعتراض نہیں کریں گے چل دیئے کشتی پہ سوار ہوئے حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا حضرت موسیٰ نے پوچھا اتنی نئی قیمتی کشتی میں آپ نے سوراخ کر دیا حضرت خضر نے کہا تھا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ سوال نہیں کریں گے اعتراض نہیں کریں گے نہیں ٹھیک ہے نہیں کرتے آگے بڑھے حضرت خضر کو ایک چھوٹا سا لڑکا نظر آیا اس کو تھپڑ مارا وہ پیچارہ مار گئے حضرت موسیٰ بیتاب ہوئے کہ ایک معصوم جان کو تم نے قتل کر دیا خضر نے کہا کہ تمہارا میرا معاہدہ تھا کہ تم خاموش رہو گے کہ لیں کہ بھائی اب اگر میں نے اعتراض کیا تو پھر تو مجھے اپنے پاس سے رخصت کر دے آگے چل پڑے ایک بستی میں پہنچے وہاں ایک دیوار گری ہوئی تھی بستی والوں سے انہوں نے کھانا وانا مانگیا بھائی مسافر ہیں کچھ کھانی کو دو انہوں نے کوئی لفٹ نہیں کرائی تو کھڑے ہو گئے اور ہم یہ دیوار بناتے ہیں دیوار بنا ڈالی اب حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ یار سارا دن محنت مزدوری کروائی ہے من سے کچھ مزدوری ہی لے لو کچھ کھانے کو تو ملے خزر نے کہا کہ میں اب بس حضر فراق و بینی و بینی میں اب تمہاری و میری جدائی ہے تین واقعات ہوئے ہیں کہ میں تمہیں توجیح بتایا دیتا ہوں وہ کشتی میں نے اس لیے سوراخ کیا تھا کہ وہ بہت قیمتی کشتی تھی نئی تھی اور جو بادشاہ سلامت تھے وہ نئی کشتیوں پر قبضہ کر رہے تھے چین رہے تھے میں نے اس کو عیب دار کر دیا تاکہ اس پر وہ قبضہ نہ کریں اس لڑکے کو میں نے اس لیے قتل کیا کہ وہ آگے چل کے اپنے والدین کے لیے فتنہ بن رہا تھا ان کے کفر کا باعث ہو رہا تھا اور ہم نے ان کے والدین کو سبر کے راستے سے درجات تک کروانے تھے اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور اس سے بہتر اولاد دے دے ہمارا نظام تربیت ہے یہ کشتی یہ بستی جہاں لوگوں نے ہمیں کھانا دینے سے انکار کیا ٹوٹی ہوئی دیوار دو یتیم بچوں کی تھی ان کا والد نیک آدمی تھا اور اس کا خزانہ اس دیوار کے نیچے تھا اگر دیوار اور گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا لٹ جاتا یہ اللہ کا حکم تھا کہ اس خزانے کو محفوظ رکھا جائے تو اللہ کے حکم سے ہم نے دیوار بنا دی معلومی ہوا کہ دنیا میں بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کی بظاہر توجیہ ہمارے بس میں نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی قلب خزر لے کے آئے یا ایسی چشم بصیرت لے کے آئے جو بہت میچے تک جا سکے گہرائی تک جا سکے اس کے بعد ذلقرنین کا واقعہ ہے کہ یہ ایک بادشاہ تھے جو بہت عدل و انصاف سے کام لیتے تھے اور بہت علاقے کو انہوں نے فتح بھی کیا اور دنیا میں بہت بڑے حصے پہ انہوں نے اسلام کو بھی نافذ کیا اور یاجوج اور ماجوج جو اس زمانے میں بہت فسادی قبیلے تھے ان کا راستہ روکنے کے لیے دیوار بھی بنائی عزیزانِ گرامی سورہ الکحف کے آخر میں چند آیات ایسی ہیں جنہیں حرز جان بنا لینا چاہیے ان کا روان ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں لیکن یہ ترجمہ نہیں ترجمانی ہے اور وہ بھی ناقص کیا یہ آیت نمبر ایک سو دو سے آگے میں پڑھ رہا ہوں کیا کفار کا خیال ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر اوروں کو اپنا کارساز بنا لیں ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے یاد رکھو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو ہی اپنی کوششوں کا مرکز اور محور بنا لیا اور ان کی ساری جد و جہد دنیا کے کاموں میں بھٹک کر رہ گئی ان کے تمام عامال اکارت گئے یہ لوگ سمجھتے رہے کہ شاید کارہائے نمائع کر رہے ہیں لیکن عامال کے اعتبار سے یہ سب سے زیادہ برباد لوگ ہیں ان کے مقابل ایمان لانے والوں کے لیے تھنڈی چھاؤں والے باغات ہیں یاد رکھو اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور ایک دیکھ فرمایا اگر تمام درخت قلم بن جائیں اور اللہ کی صفات لکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ سیاہیاں ختم ہو جائیں لیکن میرے رب کے قلمات پورے نہ ہو سکیں اور فرمایا آپ اعلان کر دیں کہ میں تم جیسا بشر ہوں مگر مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے تم سب کا معبود وہ یکتہ معبود ہے جو اپنے رب کی ملاقات کی آرزو رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا ہے اور اسی میں یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح اختیار کریں گے ان کے لئے ہم جنات فردوس میں ٹھکانہ بنائیں گے عزیز آنگرامی یہ سورہ الکحف کا آخر تھا اب سورہ مریم شروع ہوتی ہے اور سورہ مریم کے آغاز میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے بڑھا ہو گیا ہوں اور میرے بعد میرے اس کام کو کون سمح لے گا تو انہیں حضرت یحییٰ کی بشارت ہوتی ہے اور حضرت یحییٰ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بہت ہی نیک اور بہت ہی خدا ترس اور والدین کی خدمت کرنے والے ہوں گے اس کے بعد سیدہ مریم علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت مسیح کی پیدائش بغیر پاپ کے بہت تفصیل سے بیان کیا گیا عزیز آنے گرامی یہ سورہ القحف کا آخر تھا اب سورہ مریم شروع ہوتی ہے اور سورہ مریم کے آغاز میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے بڑھا ہو گیا ہوں اور میرے بعد میرے اس کام کو کون سمح لے گا تو انہیں حضرت یحییٰ کی بشارت ہوتی ہے اور حضرت یحییٰ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بہت ہی نیک اور بہت ہی خدا ترس اور والدین کی خدمت کرنے والے ہوں گے اس کے بعد سیدہ مریم علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت مسیح کی پیدائش بغیر پاپ کے بہت تفصیل سے بیان کیا گیا سیدہ مریم جب اس بچے کو لے کے آتی ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ اے مریم اے حارون کی بہن یہ تو نے کیا کر دیا تو وہ اشارہ کرتی ہیں اپنے بیٹے کی طرف لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا بجواب دے گا ہمیں تو وہ پنگھوڑے میں بچہ بولتا ہے اِنِّ عَبْدُ اللَّهِ آتَانِ الْكِتَابَ وَجَعْلَنِي نَبِيًّا وَجَعْلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَ مَا كُنْتْ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ تعالی نے کتاب دی ہے اپنا نبی بنایا ہے مجھے نماز پڑھنے زکاة ادا کرنے اور اپنی والدہ کے ساتھ حسنِ سلوک کا حکم دیا ہے یہ تھے عیسیٰ بن مریم یہ ہے ان کی شخصیت اور فمایہ کہ تم نے ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا فمایہ جس طرح سے ہم نے حضرت آدم کو پیدا کیا ان کو بغیر ماں کے بغیر باپ کے پیدا کر دیا ایسے ہی حضرت عیسیٰ کو ہم نے پیدا کیا بغیر باپ کے پیدا کر دیا ہم اسباب کے محتاج تو نہیں ہیں اسباب ہمارے محتاج ہیں اس لیے تمہیں اس بات پر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ہو گیا ہو گیا اس لیے کہ ہم یہی چاہتے تھے اس کے بعد حضرت عبراہیم کا واقعہ ہے اور ان کا مقالمہ ہے اپنے والد آزد کے ساتھ والد سے کہا ابب جان یہ بت جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ یہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں آپ ان کی پوجہ کرتے ہیں اور الفاظ بہت زبردست ہیں ابب جان ابب جان میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں عزیزانی گرانی یہاں سے ایک اہم بات معلوم ہوئی کہ بیٹا باپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اور آپ کی قوم معلوم ہوا کہ بیٹا اپنے آپ کو باپ کی قوم سے جدا کر رہا ہے اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قومیت کی بنیاد جو ہے وہ باپ بیٹے کا رشتہ نہیں ہے نصب نہیں ہے بلکہ قومیت کی بنیاد نظریہ ہے دین ہے رسالت ہے اور یہی بات ہے جو اللہ میں اقبال نے فرمائی بمصطفیٰ برسان خیشرا کہ دین ہما اوست اگر باؤنا رسیدی تمام بولہ بیست اور جناب مولان مفتی شفی صاحب نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ یہ آیت جو ہے دو قومی نظریہ کی بنیاد ہے کہ دنیا میں دو قومیں بستی ہیں ایک قوم حضرت ابراہیم کی قوم اور ایک قوم حضرت ابراہیم کے والد آذر کی قوم اور قومیت کی بنیاد جو ہے وہ رسالت ہے دین ہے نصب نسل نہیں علاقہ وطن نہیں تو کہتے ہیں ابا جان جو سنتے اور دیکھتے نہیں ہیں اور تمہارے کچھ کام نہیں آسکتے تو ان کی پوزہ کیوں کرتے ہو ابا جان میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے آپ میری پیاریوی کریں تاکہ میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں اور شیطان کی پرستش نہ کریں ابا جان مجھے ڈر ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہوئے بہت بڑے عذاب خداوندگی خداوندگی کا شکار نہ ہو جائیں تو آپ نے کہا ابراہیم تو ان حرکتوں سے باز آ جاؤ تو مجھے میرے معبودوں سے ہٹانا چاہتا ہے اگر تو باز نہ آیا تو پتھر مار مار کر میں تجھے ہلاک کر دوں گا حضرت ابراہیم نے کہا اچھا باجان میں سلام ارز کرتا ہوں ہاں میں آپ کے لئے اپنے پروردگار سے بخشش کی استدعا کروں گا اس لئے کہ میرا پروردگار مجھے بہت ہی مہربان ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں آپ کے مشرکانہ عقیدے سے بہت ہی بیشار ہوں اور میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جب ابراہیم سن کر روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے لیکن ان کے بعد ان کے برے جانشین آگئے انہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور خواہشات کے پیچھے چلنے لگے ہاں ان میں کچھ لوگ ایسے ضرور تھے کہ جب کہ انہوں نے توبہ کی اور اچھے عامال میں لگ گئے ایسے لوگوں کو ہم جنت عطا کریں گے آخرت کا ذکر اور منکرین آخرت کا ذکر ہو رہا ہے منکر آخرت کہتا ہے کہ کیا میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا فرمایا کیا اس کو یاد نہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا اس کا تو سیرے سے وجود ہی نہیں تھا یہ لا شیئے تھا میں نے اسے پیدا کیا اسے وجود بخشا فرمایا کیا دوسری مرتبے میں اس کو پیدا نہیں کر سکتا اور فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ان منکرین آخرت کو اور ان کے پیشوہ شیطان کو جہنم کے گرد لا کر گھٹنوں کے بل گرا دیں گے منکرین آخرت کا ایک اور روپ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میاں جس طرح دنیا میں ہم تھاٹ کر رہے ہیں ایسے ہی آخرت میں بھی ہم تھاٹ کریں گے فرمایا جس سر و سامان کے ذکر یہ لوگ کر رہے ہیں یہ دنیا کے تھاٹ بات یہ سب یہیں دنیا میں رہ جائے گا اور ان کو تنہا ہمارے پاس آنا پڑے گا اور اس بات کی نفی کی گئی کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہو یہود نے کہا عزیر ابن اللہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے نصارہ نے کہا المسیح ابن اللہ مسیح اللہ کے بیٹا فرمایا بیٹے کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جسے بڑھاپا آنے والا ہو جو ضرورت مند ہو جو ضعیف ہو جسے کسی سہارے کی ضرورت ہو اور بیٹا تو اس کا ہوتا ہے جس کی بیوی ہو ہمسر ہو اللہ کا کوئی ہمسر نہیں جب ہمسر نہیں اس کی بیوی نہیں تو بیٹا کیوں ہوگا اسی لیے سورہ اخلاص میں ان دونوں باتوں کی نفر قل کہہ دیجئے ہو اللہ احد ہو اللہ بس ایک ہے اللہ اسمد وہ بے نیاز ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں نہ بیوی کی نہ بیٹے کی نہ ہمسر کی وہ کسی کا محتاج نہیں ساری کائنات اس کی محتاج ہے لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے ولم یکل لہو کفوان احد اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے کہ اس کی بیوی بن سکے یا اس کا ساجی اور شریک بن سکے عزیزانِ گرامی اس کے بعد فرمایا کہ ہم ایمان والوں کے لیے اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں ایک عام محبت پیدا کر دیں گے یہ سورہ مریم کا اختتام ہے اس کے بعد سورہ تاہا شروع ہوتی ہے اور سورہ تاہا بھی فرمایا تاہا یہ حضور کے اسمائی گرامی میں سے ما انزلنا علیک القرآن لتشقہ یہ قرآن ہم نے آپے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں مبتلا ہو جائیں معلوم یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دین کا کام پورا کرتے ہوئے انتہائی مشقت سے کام لے دیتے اور آپ کے دل پہ دماغ پہ ایک بوجھ اور ایک غم رہتا تھا کہ جانے یہ لوگ اسلام قبول کریں گے یا نہیں کریں گے اس غم کا بار بار قرآن مجید میں اظہار ہوا فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذِ الْحَدِيثِ اَصَفَ اے ہمارے حبیب تو یوں لگتا ہے کہ اس غم میں کہ لوگ اسلام قبول کریں گے یا نہیں کریں گے آپ اپنی جان گھلا دیں گے گھل گھل کے مر جائیں گے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ غم لاحق تھا اور اسی غم میں آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے فرمائے مجھے سورہ ہود اور اس جیسی اور سورتوں نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا یہ حضور کو ایک غم لاحق تھا عزیزانِ گرامی یہاں میں صرف ایک بات ارز کروں دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا نام ہے اور اتباع صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ وہ کپڑے پہنے جائیں جو حضور نے پہنے اتباع اس بات کا نام نہیں ہے کہ چند آدات و اتوار اور خسائل کو ہم اختیار کر لیں بلکہ اتباع اس بات کا نام ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت کو اپنایا جائے اور اس پوری شخصیت میں سیرت میں سنت میں سب سے ابری ہوئی بات حضور کا یہ غم ہے حضور کا یہ مشن ہے جس کی قرآن شہادت دے رہا ہے کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں اور غم میں مبتلا ہو جائیں عزیزانِ گرامی حضور کے اس غم میں شریک ہو جائیں حضور کے اس مشن کو اپنا مشن بنالیں حضور کی زندگی کے مقصد کو اپنا مقصد ٹھہرالیں تو پھر اتباع ہوگا وآخر دعوان آن الحمدللہ